برٹن میں آپ کچھ بات کریں گے پینامہ ہنگا میں سپریم کورٹ نے پانامہ لیگز کیس کی سماد کل تک ملدھوی کر دی جسٹس آصف سعید خوصہ نے ریمارکس میں کہا کہ کیس کے کسی پہلو کو نظرانداز نہیں کیا جائے گا ہر فریق کو اس کی تسلی کے مطابق پورا وقت دیں گے تفصیلات سہرش خان کی اس ریپورٹ میں جسٹس آصف سعید خوصہ کے سربراہی میں سپریم کورٹ کے پانچ رکنی لاجر بینچ نے پانامہ لیگز کیس کی سماد کی وزیر آزم کے وکیل کی جانب سے عدالتی سوالوں کا جواب جمع کریا گیا جس کے بعد عمران خان کے وکیل نعیم بخاری نے اپنے دلائل میں کہا کہ سرمایہ کاری کے بارے میں وزیر آزم اور ان کے بچوں کے بیانات میں تزداد ہے وزیر آزم کی کسی تقریب میں قطری خاندان کے ساتھ سرمایہ کاری کا ذکر نہیں جسٹس شیخ عزمت سعید نے ریمارکس میں کہا کہ آپ کی یہ بات نوٹ کر لی گئی ہے کہ رقم منتقیلی کا ریکارڈ نہیں جسٹس ایجاز افزل نے ریمارکس میں کہا کہ ایسا رکھتا ہے بارہ ملین درہم دو اشروں تک خرچ نہیں ہوئے آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ گلپ سٹیل مل کی فروخت کی رقم وزیر آزم کے بینک اکاؤنٹ میں رہی جسٹس ایجاز افزل نے نئیم بخاری سے اس تفسار کیا کہ قطری شہزادے کا بیان سنی سنائی باتیں ہیں تو اسے بطور ثبوت کیوں استعمال کر رہے ہیں جس پر نئیم بخاری نے کہا کہ قطری شہزادے کا خط حملے نہیں وزیر آزم کے بچوں نے پیش کیا خط کو کاروائی سے نکال پھینکا جائے جسٹس آسیس سعید گھوزا نے کہا کہ اس خط کو کیسے نکال پھینکیں یہی خط وزیر آزم کے بچوں کے موقف کی بنیاد ہے نئیم بخاری نے کہا کہ قطری خط کو نکال دیں تو ساری جائے دار پہلے روز سے ہی شریف کاندان کی ملکیت ہے انہوں نے کہا اس حق دار کیپٹن سفزل اور وزیر آزم کی نا اہلی چاہتے ہیں وزیر آزم کے بچوں کو صرف اپنی پوزیشن واضح کرنے کے لیے فریق بنایا ہے وزیر آزم کے بچے اگر الیکشن لڑیں تو ان کے کاغذاتے نامزدگی چیلنج ہو سکتے ہیں وزیر آزم نے حسین نواز سے چھوٹر کروڑ روپے دو ہزار گیارہ اور دو ہزار پندرہ کے درمیان وصول کیے وزیر آزم نے اس رقم پر ٹیکس ادا نہیں کیا جسٹیس ازمت سعید نے کہا کہ پہلے زیر کفالت ہونے کے معاملے پر پھر بینیفیشل آنر ہونے پر دلائل دیں نئیم بخاری نے کہا کہ وزیر آزم نے دو ہزار گیارہ کے گوشواروں میں مریم کو زیر کفالت ظاہر کیا جسٹیس آزم سعید خوصہ نے ریمارکس میں کہا کہ دو ہزار بارہ میں مریم کا نام زیر کفالت افراد کی کولم سے نکالا گیا نئیم بخاری نے وزیر آزم کی اہلیہ اور بچوں کی میڈیا پر دیئے گا انٹرویوز کے مطن پڑھ کر سنائے جسٹیس آزم سعید خوصہ نے ریمارکس میں کہا کہ جاننا چاہتے ہیں حسن نواز نے بزنس کے لیے رقم کہاں سے لی کیا یہ رقم پاکستان سے گئی؟ عدالت نے سمات کل تک ملکوی کر دی سہرش خان سیچ نیوز اسلامباد